جی دوستو اسلام علیکم آپ کا دوست آپ پہوز ہے میں مزل کرنا ہے آپ دوستوں کے ساتھ لائف مخاطب ہے اور کچھ دوستوں کے اسرار پر ویڈیو ہے جو پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی وہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ لگا رہا ہوں اس مقصد سے کہ بات ادھوری رہ گئی بہت بہت دوستوں کی کالز آنی شروع ہو گئی ایک دام سے کہہ شاہ صاحب ہمیں مکمل پروپر طریقے سے ایک سمجھے ہیں جو آپ کی گفتگو ادھوری رہ گئی اس کو دوبارہ سے آپ چلائیں ہم آپ کے ساتھ لائف جوڑتے ہیں تقریباً تقریباً مجھے پچیس تیس کال صرف ابھی کے ابھی آگئی جس کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ لائف چلا رہا ہوں تو دوستوں بات تھی دانے کی دانے پہ جو ہے میں مکمل ایک بات ایک ڈسکس کر رہا تھا آپ دوستوں کے ساتھ اپنی ریسرچ کو اپنے ایک پوائنٹ آف یو کو جو کہ آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا تھا تو اس چیز کو دوبارہ آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ویڈیو میں نے ڈلیٹ کر دی جو اس سے پہلے میں نے چلائی تھی کیونکہ اس میں آزانیں سٹارٹ ہو گئی تھی تو آزانوں کا اترام ہم سب پر واجب ہے تو ہم نے وہ ویڈیو لیٹ کر دی اس کے بعد میں آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ لائف جڑا ہوں تو آپ دوستوں سے گفتگو کا گاز کروں گا دانے کے ٹوپک پہ ہی آج جو ہے پروپر طریقے سے میں اس چیز کیا آپ دوستوں کے ساتھ اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافی دونوں سے جو ہے کافی دوست اب آپ ہیں پاکستان کے مختلف شاعروں سے جو کہ میرے ساتھ لائف اکثر میرے پروگرام جڑتے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے وہ میری گفتگو کو جو ہے پسند کرتے ہیں میں ان کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں آج بھی ماشاءاللہ مجھے ان دوستوں کے ماشاءاللہ کالز پر کے بعد جو ہے ان کے اسرار پر دوبارہ ویڈیو بنانے پڑی تو ٹھیک ہے سر میں حاضر ہوں تاوے دار ہوں آپ کا آپ آٹر کریں میں ضرور آپ دوستوں کے ساتھ لائف جڑوں گا تو ماشاءاللہ 26 ویوز ہو گئے ہیں میرے ساتھ میں جو ہے لائف دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں اپنا اپنا نام بھی بتاتے جائے گا تاکہ میں دوستوں کو آپ کا نام بتاتا سنوں کہ کون کون دوست میرے ساتھ لائف ہیں اور ویڈیو کو بھی کانڈلی شیئر کرتے جائے گا تاکہ جو ہے یہ دانے کا پیغام جو ہے تمام دوستوں تک پہنچایا جا سکے میری ایک اپنی ریسرچ تھی ایک اپنا پائنٹ اف یو تھا دانے کا ٹھیک ہے جی جو کہ دوستوں نے بڑی ہی دل لگی سے سنا بڑی ہی دل لگی سے اس کو جو ہے اور سننے کی چاہت کی میں ان کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں تو دوستوں گفتگو کا آگاز کرتا ہوں مارکیٹ میں چلے جائیں دانہ لینے دانہ آپ کو ملے گا تقریباً تین سے چار ٹائپ کا کبوتروں کا خصوصی صرف کبوتروں کی بات کر رہا ہوں کہ کبوتروں کا آپ کا دانہ جو ہے وہ تین سے چار قسم کا ملے گا ایک آپ کو دانہ ملے گا جو کہ دال دانے کے نام سے آج کل مارکیٹ میں چھایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دال دانے کو لے کے چلیں دال دانہ اب آ جائے گا تین قسم کا دال دانہ آپ کو مارکیٹ میں ایویلیبل ہوگا ایک دال دانہ ہے سادہ جس میں ہے گندم چنے تھوڑی سی مکہی اور باجرہ یہ چار چیزیں اس میں ایڈ ہے جس میں آپ اس کی مقدار کو اس طرح لگا سکتے ہیں کہ تیسے کلو اس میں ڈالی ہوئی انہوں نے گندم تو باقی اس میں پانچ کلو مگئی مکس کر لیے پانچ کلو چنے مکس کر لیے کوئی دس کلو باجرہ مکس کر لیے پچاس کلو کو انہوں نے تھوڑا بنا گیا دوستوں کے لیے ریڈی رکھا اور اب دانے کا جو اپنا مکمل ایک ہے ایک سیٹ اپ اس کی ڈیٹیل کا مکہتے ہیں کہ صاف ستر دانہ ڈالیں اس کو آپ کو بھی ہاتھ سے یوں اٹھا کے ایسے اوپر کریں گے دانے سے ڈسٹ ایسے گرے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا دانہ کتنا صاف ہے ایک چیز کلو دوسرا دانہ آ جائیں دوسرا دال دانہ ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں گندم باجرہ مکئی وغیرہ تو آ جاتی ہیں اس میں آ جاتی ہیں دالیں اچھا اب اس میں جو دالیں ہیں وہ ہیں میرے خیال سے ایکسپائر جو میں جا کے دیکھی جا کے اس پر مکمل اس کو ایک ٹیسٹ بھی میں نے کیا ایک دوست کی کہنے پہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں وہ ٹیسٹ بھی میں نے اس پہ کیا اس کو دیکھا ریسرچ کرنے کے بعد پھر میں اس چیز کو اس کو میں نے اپیشیٹ بھی کیا کہ یار تم بالکل رائٹ ہو تمہارا جو اس چیز پہ ریسرچ ہے وہ بھی ماشاء اللہ بڑی زبردست ہے ماشاء اللہ چالیس ویورز ہو گئے ہیں ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لی جائے جو میرے ساتھ لیٹ جڑیں گے تو پھر اس کو تیسری نمبر پر ایک دانہ آجائیں وہ بھی دال دانہ ایسے ہی ہے اس میں ہیں چنے باجرہ مکئی وغیرہ گندم وغیرہ سارا اسی طرح اس میں دالیں جہاں تھوڑی سی بہتر ہیں تھوڑی سی بہتر ہیں وہ قیمت میں بھی دانہ اسی طرح سے اپنا پرائز میں زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا وہ تھوڑا سا آ جائے گا صاحب جی سے بڑے مشہوروں روف جو دانہ آج کل سپلائے کر رہے ہیں اچھا دانے کوئی بھی ہیں آپ ان کو دیکھیں ایک چھوٹا س میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو گھر بیٹھ کے بھی اس کو اوپر ٹرائی کر سکتے ہیں ڈال دانہ لے کے جو میں نے آپ کو دوسرے نمبر پر ڈال دانہ بتایا ہے آپ وہ ڈال دانہ لیں اس کو چھوٹی سی کٹوری میں ڈال کے پانی میں بھگو کر رکھ دیں وہ صبح تک دانہ پھول جائے گا پھول کے ایک اتنی گندی سمیل پیدا کرے گا جو کہ آپ میرے خیال سے تو نہیں سونگنا پسند کریں گے دانے کی حالت دیکھ کے ڈال دانے کی بات کروں آپ اس کی سمیل لیے سونگنا پسند کریں گے کوئی اس طرح سے اس کی بری سمیل آ رہی ہوگی کیا کہ جی جو تھوڑا سا بہتر ہے اس کو آپ تقریبا تھوڑے گھنٹے زیادہ رکھ لیں اس کی بھی سیم وہ ہی کنڈیشن ہو جائے گی اچھا جو اب ڈال دانہ آ رہا ہے جو میں نے سادہ ڈال دانہ بتایا ہے جس کو مکس دانہ بولتے ہیں گندم چینے باجرہ مکئی وغیرہ چار چیزیں ہیں وہ تقریبا نا وہ مکس کی ہوئی ہیں اچھا اس چیز کو پروپر لے کے چلے وہ بھی دانہ ڈسٹ والا ہے جو کبوتر اکثر ان کے گلے پک جاتے ہیں ریشی ہو جاتے ہیں کبوتر گلاچے دیتے ہیں وہ حضم نہیں کرتے اچھا پھر یہ چیز آ جاتی ہے سامنے اس چیز کو بھی اگر پروپر طریقے سے دیکھا میں نے اس پر ریسرچ کی سارا کچھ کیا تو یہ گفتگو کرنے کا آپ دوستوں سے اس لیے آج پروپر ذہن مائنڈ پورا میرا بنا کیونکہ کافی دنوں سے میرے دو سب آپ جو ہیں میرے چاہنے والے وہ اسی چیز پتے کہ شاہ سب آپ کے گھر بیماری کیوں نہیں آتی آپ کے کبوتر کیوں بچے ہمیں تو یار میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں ہر کسی کا اپنا اپنا پوائٹ اف یو ہر کسی کا اپنا نظریہ ہر کسی کی اپنی کیر ہر کسی کی اپنی میڈیسن ہر کسی کے کبوتر پا لیں کا طریقہ کبوتر اڑانے کا ہر طرح سے ڈیفرنٹ ہے کوئی کہنا یار ہو بھی آیا کر رہا ہی تو میں بھی یہی کر رہا ہی گلت بات ہو جاتی ہے ہر کسی کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ہر کسی کا دانہ لگ ہے ہر کسی کی سنبھالہ لگ ہے اچھا اس طریقے پہ پھر میں نے جو ہے اپنے طریقے سے میں نے کبوتروں کو رکھا ہے اس میں میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں میں جو سب سے اہم اور ضروری بات یہ سمجھتا ہوں ایک پرندہ جو کہ ازاد پرندہ ہے اس کو جب آپ اپنی قید میں پالتے ہو یہ ایک قید ہے جو کہ میرے پیچھے پنج رہے ہیں اس کو آپ اپنے قید میں پالتے ہو ان کو چھوڑتے ہو سارا گوش کرتے ہو یہ پھر آپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے اس کی پروپر صفائی ستھرائی کھانا پینہ سارا گرمی سردی کا سارا کا ایک اچھا پروپر انتظام کر کے رکھیں ٹھیک ہے جی میں اس چیز پہ بڑا قائل ہوں کہ میں نے کبوتروں کی مکمل طور پہ جو ہے صفائی کا بڑا خیار رکھتا ہوں میشہ صبح اوپر آکے میں خود بھی صفائی کرتا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکا ہے وہ بھی صفائی کرتا ہوں ہم سب سے پہلے کھڑوں کی صفائی کرتے ہیں بقاعدہ پانی چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہ ہم دانا ڈال لیا ہوا ہے کبوتروں کے دانا پانی ہم نے اٹھا دینا سارا 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 جتنا بھی ہو سکا پروپر ہم نے کر دینا وہ سب سے اہم چیز ہے صفائی کے بعد پانی کے بعد ساری چیزیں آجاتی ہیں پھر آجاتی ہیں مین ایک چیز کے کبوتروں کی کیر کے متعلق کبوتر کی سردیوں گرمیوں کا ہم نے پروپر ایک میرے کھڑے جو ہیں وہ پورے ایک میرے پاس کھڑے ہے وہ تقریباً بارہ بھئے یارہ کا اور ایک ہے وہ دس بھئے بارہ کا ہے دو کمرے میرے پاس ایک ہیں اور سات بھئے سات کے دو کھڑے ایک ہیں اور اوپر جو جال میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتروں کے لیے ہیں یہ دس بھئے پانچ کے ج جال کے لیے کھڑے ہیں جو جال والے کبوتر شام کو اس میں آ سکیں اپنا پروپر رات کو اگر بارش وغیرہ یا تاندھی تفان وہ اپنے کھڑے میں آرام سے ہی رہ سکیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑا اس چیز کو کرتی ہیں یہ ہمارا فرض ہے پرندوں کو کیر طریقے سے رکھنے کا اچھا دوسرا پوائنٹ آجائے دانے کے مطلب ہر کسی کا دانہ میں نے دیکھا میں نے چھتیں ویزٹ کی میری جو ریسرچ تھی میں تقریباً پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جو ہے اپنا دانہ جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ میں ڈال رہا ہوں جو میں نے چھتوں پہ دیکھا وہ میں نے یہ ریسرچ کر کے دیکھا کہ یار جب ہم بچپن میں تھے کبوتر رکھے ہوئے تھے ہم نے دیکھتے تھے کہ کبوتروں میں بماری نہیں آتی تھی وہ کیوں نہیں آتی تھی ہم کھالی گندم ڈالتے تھے چنے ڈالتے تھے ٹھیک ہے مکئی جس کو پتا تھا وہ ڈالتا تھا جس کو نہیں پتا تھا وہ نہیں ڈالتا تھا باجرہ ڈال دیتے تھے یا گندم گندم اور باجرہ بچے جو میں ڈالتا رہا ہوں بچپن میں سارا کچھ کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے اویرنس آتی کی سوچ بدلتی گئی کبوتربازی کے نظریہ بدلتا گیا اسی طرح دانوں کو بھی اپ ڈیٹ کرتے گئے اب جو ہے چند چھتیں میں نے وزٹ کی اس پر ماشاءاللہ بڑے بڑے استادوں کی چھتیں آتی ہیں جو کہ دانہ پروپر دھوکے سکا کے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات استادہ اکرام ہیں وہ دانہ بھگوکے وہ گیلہ دانہ ڈال دیتے ہیں اس کا ان سے میں نے پوچھا دونے نے بتایا کبوتروں کو پیاس کم لگتی ہے گیلہ دانہ ہوتا ہے پانی کم پیتے ہیں پروپر جلدی نرم ہو جاتا ہے دانہ آزم ہو جاتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے اور وہ دانہ جو ڈالتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دانہ ڈالتے ہیں دوسری چیز آ جائیں پھر میں نے جو ریسرچ کی وہ یہ تھی کہ بیماری ہیں کیوں ایک دم سے بیماری آ جاتی ہے ایک دم سے کبوتر مرنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں مرنا شروع ہو جاتے ہیں مین وجہ جو سامنے ایک پروپر طریقے سے میں ر ہے کیا وہ ہے کبوتروں کا پوٹا بند ہو جانا میرے دوست ہیں انیس صاحب ان سے صرف ایک ہی ملاقات ہے میری کھان کا ڈوگرام والی سائیڈ کے ہیں انہوں نے کل کمنٹ میں بھی مجھے اسیس کا پوچھا شاہ صاحب کبوتر یا قدم مر جاتے ہیں اس کے مطابق بھی ایک پروپر اپنا ہے ایک انٹرویو دیجئے گا تو میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں میرا کسی کے یہ نہیں کہ میں کسی کے خلاف یا کسی کی انا کے لیے بنا رہا ہوں اپنی انا کسی قسم کا سی بات نہیں ہے میں ایک اپنا پوائنٹ اف ویو دے رہا ہوں صرف تو یہ میں نے جو سچے کی اس میں مین وجہ جو ہے وہ دانہ سامنے ہے جسے پوٹے بند ہوتی ہیں پوٹے بند ہونے سے ایک کبوتر دانہ زمنی کرتا ہے جس کی ہوا سے وہ چل مار کے بیٹھتا اور مر جاتا ہے جب ایک چیز حضم ہی نہیں ہونی ہے اگر ہم انسان اپنے پر دیکھیں دال دانے کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھرنا بھی موجود ہوتے ہیں ہماری والدہ یا ہمارے بڑے جو ہیں والد کرام یا دوسرے چچا ہم ہمیں منع کر دیں گے کہ بیٹا کچھی دالے نہ گھانا کچھے چاول نہ گھانا پیڑ درد ہوگا مو میں اکثر فاز جائیں گی دانہ ہم انسان ہمارا میدہ ٹھیک ہے بڑا چلنے چلنے والا ہے اگر نمی جناس سپرائیڈ بھی ہی کے چلال آنگے لیکن ہم انسان اپنا دیکھیں گے لیکن پیڑ میں درد ضرور ہو جائے گی میدہ ڈسٹرپ ضرور ہو جائے گا کچھی دالیں کھانے سے اب کبوتر کی طرف آ جائیں کبوتروں پر میں نے جو ریسرچ کی کہ اگر ہم کبوتروں کو علاقے وہ چھوٹے سے کبوتر ہوتے ہیں میدہ بھی اس ساپ سے چلتا ہے اگر ہم کبوتروں کو کچھی دالے دے رہے ہیں کچھا سارا نظام دے رہے ہیں وہ اس کا جو کہ ہم خود نہیں بچا پاتے وہ کس طرح سے کبوتر دالے ایکسپائر ہوتی ہیں میں نے جتنے بھی ابھی تک مارکٹ میں میں نے وزٹ کی ہے شیخ اپورا میں بہت بڑی گلہ منڈی ہے میں نے دو تین دکانوں پر وزٹ کر کے اس کا دانہ بھی پروپر دیکھا پھر میں نے اپنے چینج کیا تھا ت سال ڈیٹھ سال پہلے اور الحمدللہ میرا دانہ بہت اچھا ہے میں اپنا کی فیل کرتا ہوں میرے کا ضرور بنتا ہے وہ تقریبہ نظار پندرہ سربے کا فرق آتا ہے دوسرے دانے سے لیکن وہ الحمدللہ بڑا پرفیکٹ ہے بچوں کی پلائی کے لیے بچوں کی پروپر کیر کے لیے کبوتروں کے لیے جوڑے والے کبوتر بھی ماشاءاللہ ویٹ لیس نہیں ہوتے بڑا پروپر ایک ریزلٹ مجھے ملا اس دانے کا جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہ تاکہ کبوتر جو ہیں وہ پروپر طریقے سے اپنا نظام حضم جو ہے وہ چلا سکیں پروپر طریقے سے اپنا وہ کر سکیں ٹھیک ہے جو اڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم موسم کے حوالے سے موسم کے دیکھ کے اس کی پروازوں کے ساتھ سے اس طریقے کا دانہ دیتے ہیں جس میں بادام بھی آ جاتے ہیں دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں باجرامین پروازوں میں آ جاتا ہے گندم آ جاتی ہے یہ چیز ہے اگر ہم اس کو دال دانا ہے وہ چلتا پھرتا حضم کر لیتا ہے انہوں نے باہ چھوٹے پنجروں میں جو کبوتر ہوتے ہیں جو کہ ہم جوڑو والے کبوتروں میں زیادہ میں نے دیکھا پانچ پہ پانچ پہ دس کا ان کو کیج وغیرہ دیا تھا آگے چلنے پھرنے کے لیکن اس میں کبوتر اپنا دانہ عظم نہیں کر پاتا ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے بڑی پوائنٹ آؤٹ کی ٹھیک ہے پھر اس چیز کو بقاعدہ طریقے سے میں نے خود کے کبوتروں پر بھی دیکھا کہ یار یہ چیز ہے میں نے کبوتر ایزی چلتا پھر اس چیز کو بڑے قریب سے جا کے رسر تو وہ یہ ہے دانہ جو کہ میں ڈالتا ہوں وہ یہ ہے میں زیادہ اویلی دانہ یوز کرتا ہوں جس میں تارے میرے کے بیج آ جاتے ہیں سرسوں آ جاتی ہے توریا آ جاتا ہے ترخم آ جاتی ہے گندم آ جاتی ہے موٹ آ جاتے ہیں یہ چھے سے سات چیزیں ہیں جو کہ میں پروپر ایڈ کر کے دانہ ڈالتا ہوں جن میں صبح ناشتہ جو کرواتا ہوں میں جوڑے والے جو کبوتر ہیں میرے ان کو میں یہ تھوڑا مکس کر کے دانہ ڈال دیتا ہوں جو کہ کبوتروں کے لیے بڑا مفید ہے کبوتروں کے بچوں کو زیر باد نہیں ہوتا تارے میرے کے بیج سے بڑا سیف رہتے ہیں جو دوسرے کبوتر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دانہ عظم کر جاتے ہیں اب یہ تفصیل تھی جو کہ میں نے اپنے نظریہ سے دیکھی کبوتروں کی کھڑے کی صفائی سے لیے لازمی ہیں کبوتر بھوکے ہوتے ہیں اکثر بھائی لیڈ ہو جائیں دانہ وگرہ ٹائم ہر کسی کا لدہ لدہ جیسا میں نے بتایا کبوتر بٹھوں میں مو مارتے ہیں اور اکثر وہ کھا بھی لیتے ہیں بچوں والے کبوتر بھوک کی وجہ سے تو وہ چیز بھی بڑا نقصان دیا ہے کبوتروں کو لہذا میں اس چیز کو آپ دوستوں کو کہوں گا کہ کینڈلی اپنا دانہ میں نے اوپر ڈیٹیل لکھ دی ہے آپ اس چیز کو اپلائے کر کے دیکھ لی جائے گا آپ کو ایک گوڈ ریزلٹ ملے گا گوڈ ریزلٹ ملے گا آپ کے بی بی پیجنز کی پلائی بھی اچھی ہوگی کبوتروں کے حازمہ بھی ٹھیک ہوگا کبوتر ویٹ لیس بھی نہیں ہوں گے اور ہر طرح سے انشاءاللہ آپ کا نظام پرفیکٹ ہو جائے گا مدانہ بھی رپیڈ کر دے تو آپ کے ساتھ گندم چنے موٹ ترکھم توریا سرسوں تارے میرے ساتھ چیزیں ہیں ان کو آپ پروپر طریقے سے چھوٹ چھوٹ چھوٹی کر کے مکس کر لیں اور مکس کر کے وہ اپنے صاحب سے جتنا بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں میں پرچیز کرتا ہوں تقریباً پچاس کیجی کا میں لیتا ہوں ٹھیک ہے ففٹی کیجی کا گندم کا تھوڑا لیتا ہوں ٹھیک ہے پانچ پانچ کیجی میں نے دوسری چیزیں کرنی ہوتی ہیں گندم اور چنے ہوتی ہیں جو دادس کیجی ہوتی ہیں باقی چیزیں پانچ پانچ کیجی ہوتی ہیں بیس جو وہ میں نے پروپر اس حساب سے جتنا میں نے ڈالنا ہے میں ایک ٹری میں اتنا اتنا ڈال لیتا ہوں اس کو اس کے طریقے سے ڈالتا ہوں اور صبح کا ناشتہ جوڑے والے کبوتروں کے لیے بہت مفید ہے وہ لازمی کروایا کریں تھوڑا سا تاکہ کبوتر جو اپنا نظام چلا سکے بچوں کو صبح چوک دے سکے اس کو پروپر طریقے سے پھر اور جوڑے والے کبوتروں کو میشہ ایک ہی ٹائم میں دانا نہ ڈالا کریں تھوڑا تھوڑا وقفے سے ڈالا کریں اور صبح ڈال دیا ہے شام کو ڈال دیا تاکہ ان کا حازمہ بھی ڈسٹرپ نہ ہو کبوتر اچھے طریقے سے پروپر اپنا چلا سکے اور ارنے والے کبوتروں کو صرف دن میں ایک ٹائم دانا جیسے کم ڈالتے ہیں آگے پروازیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں کھراکیں وگرہ چیز سٹارٹ ہو جانی ہیں تو جتنے بھی استاذہ کرام ہوا بہتر طریقے سے جانتے ہیں کبوتر کا نظام حظم کیسا چلانا ہے کبوتروں کو پروازوں میں کیسے لے کر جانا ہے بقایا دیگر بیماریوں کی تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے استاذ ہیں لاہور کے ہمارے میاں نظیر پارٹی کے بہت ہی اچھے اور بہت ہی ماشاءاللہ پاک ان کو سلامت رکھے بہت ہی پیار کر رہے ہیں استاذ ابی مغل صاحب آپ ان سے رابطہ کر کے پروپر ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے ویکسینز کے حوالے سے اور دیگر جتنی بھی اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے ان کے پیج اور ان کے گروپ سے آئی ڈی سے مل جائیں گی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اگر کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو سیر آپ ہم سے بے لاؤس رابطہ کر سکتے ہیں زیرو تری زیرو ٹو نائن سکس سکس فور میرا کال نمبر ہے نام میرا سید محمد ذلکرنین ہے دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا اور اپنے بھائی کو دے اجازت اور میرا یوٹیوب چینل سید محمد ذلکرنین اس کے اوپر لوگوں بھی لگاوا ہے شکو پر اپیجن سپورٹس کا وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو کانلی اپنے دوستوں میں بھی شیئر کی جائے گا انشاءاللہ روز اسی طرح آپ کے لیے ایک انفرمیشن والی ویڈیو ضرور شیئر ہوتی رہے گی اور شوکے والے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہلتی رہے کرے گی تو اپنے دوست کو دے اجازت انشاءاللہ پھر نیس سیگمنٹ میں کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کچھ اور بیماریوں کے ٹوپک پہ تو اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ